نحمده و نسلی علی رسولی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاقتدام من لسانی یفقہو کولی اللہما فکحنا فی الدین اللہما اننا نسالک علما نافیا و املا متقبلا و رزکا طیبا جی کیسی ہیں میری تمام سسٹرز میری دینی بہنیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھ کے صحت اور تندرستی والی زندگی دے اور خاتمہ ایمان پہ کریں اور زندگی بھی ایمان پہ گزارنے کی توفیق دے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے قبر کی زندگی قبر کے بیان میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ برزغی زندگی کیسی ہے برزغی زندگی کیسی ہے اس کا مختصر اور سیدھا سا جواب تو یہی ہے اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کا رسولی بہتر جانتے ہیں جس چیز کا انسان نے کبھی مشاہدہ ہی نہیں کیا یا جس چیز کا انسان کا تجربہ ہی نہیں اس کے بارے میں وہ کتم کوئی بات کہنا ممکنی نہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم بعض حضرات نے برزغی شرحی کے بارے میں ایسی صدری ویس سے دابلے کیے جو کتاب و سنت سے قتم مطابق کیا مثلا اللہم فکحنا فی الدین اللہم اننا نس صفحہ نمبر فیٹی ایٹ کے اٹھا دیس پہ لکھتے ہیں تندرستی ویسے زندگی دے اور خاتمہ ایمان پہ عبدالقادس جلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں گزارنے کے تحقیق دے ان کے مورید کہتے ہیں وہ ہے قبر کی زندگی یہ مفتی عبدالقادس صفحہ نمبر ساتھ ہے کہ برزغی زندگی کیسی ہے شیخ عبدالقادس جلانی رحمت اللہ علیہ برزغی زندگی کیسی ہے اور ہر ایک کی پکار سنتے ہیں اس کا مختصر سیدھا سا جواب تو یہی ہے پھر اسی طرح جس چیز کا انسان نے کوئی مشاہدہ ہی نہیں کیا یا جس چیز کا انسان کو تجربہ ہی نہیں اس کے بارے میں وہ اور اپنی موریدوں کی افاد کے بعد مدد بھی کرتے ہیں اس کے باوجود پھر اسی طرح تعاوی رزغی زندگی کے بارے میں ایسے سے دعویے کیے جو کتابوں سننے سے قطن مطابقت نہیں رکھتے پانچ سو سینٹیس فائیو بہار شریعت میں صفحہ نمبر ففٹی ایٹ پہ اٹھالیس پہ وہ کہتے ہیں یا علیہ اور یا قولس کرنا جائز ہے کیونکہ اللہ کے پیارے بندے برسختی کے ساتھ زندہ ہے ان کے علم اور ادراغ اور صحیح اور قصیح پہلے کی نسبت از احمد یار خان بریلوی سفحہ تئیس میں لکھتے ہیں عبدالقادس جلالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کرامات کے مرید کہتے ہیں اسی طرح جاری ہیں یہ مفتی عبدالقادس خادفہ نمبر ساتھ ہے اور مقتدیوں کے ساتھ شیخ عبدالقادس جلالی رحمت اللہ علیہ ہر وقت دیکھتے ہیں اور ہر ایک کی پوکات سنتے ہیں یہ کہہ رہی ہیں پھر اسی طرح فتاوہ نعیمیہ احمد یار اس میں دو سو پچھے صفحہ میں لکھا جاتا ہے اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک خرصے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں اور ان کی عروض صرف ایک دن کے لیے مریدوں کی احفاد کے بعد مدد بھی کرتے ہیں پھر اسی طرح جسم میں ہوتی ہے جس طرح پہلی تھی پھر اسی طرح فتاوہ رزویہ پھر اسی طرح ایک کتاب میں آتے ہیں کہ قادمی صرف کی روحانیت سے استفادہ پانچ سو سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز فیوز یعنی فائز پوچنا بے شک سہی ہے وہ کہتے ہیں یا علی اور یا غوث کہنا جائز ہے پھر حاجی امداد اللہ کے پیارے جنبے برسخ میں سن لیتے ہیں میاں حاجی نور محمد کی وفات کے وقت ان کے پاس بجود تھے پھر فتاوہ رزویہ آپ فرماتے ہیں مارز الموت میں جب آپ نے خانمات کے کہ پیام سفر آخرت آ گیا تو میں بادل وسال زندہ ہیں چرپائی کی پٹی کو پکڑ کر رونے رہا حضرت نے تسلی دی اسی طرح جاری ہیں فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں مقتدلیوں کے ساتھ ان کی امداد اور آنہ جو ظاہری زندگی میں کتاب کے نام اس لئے دے رہی ہوں کہ آپ ایسا نہ کہیں کہ اپنے پاس ہی سے یہ تریخے مشاہ رہی ہیں چشت کتاب ہے پھر فتاوہ نیمیہ ملانا احمد یار اس میں دو سو پچھے صفحے پر لکھا جاتا ہے یہ فرم جب دنیا سے پردہ فرماتے نہیں بلکہ ایک حصے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں بگر یاد رہے کہ ان کی اروہ سلسلہ ایک جن کے لیے خروج کرتی ہے اویسیا کے دور کے بانی شیخ ہوتے ہیں جس طرح پہلے ہیں اور رہیں گے یعنی یہ کہا جاتا ہے پھر اسی طرح اویسیا روح سے روح کے مستفید ہونے بنانیت سے استفادہ ہوئی اور ان کی سینوں اور کبروں سے بات نہیں پر کیے کہ دنیا میں ہر شخص خدمت کے لیے فائز پہنچتا ہے اور برزت میں کسی ایسے شخص کی ضرورت پیش آ جاتی ہے جو برزت تک کہ اس کی روح نبائی کھلی اور وہاں تکہتی کو پچھائے اور ایسا شخص محمد کی وفات کے وقت ہے ان کے پاس حضرات کا خادم ہو آپ فرماتے ہیں مارض الموت میں جب آپ نے یہ کلمات کے اس فیض کی تقسیم کے پیام سفر ایک وجود کے ذریعے ہوتی ہے جو خلیفہ آ جاتا ہے چرپائی کی پٹی کو پکڑ کرونے لگا ارشادہ نے تسالی کی فرمایا فقیر مردہ نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہوتا ہے فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں فائدہ ہوتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے یہ تاریخ مشاہد چشت ابو سعیب فراز پیسی طرح حضرت ملانہ احمد سرا راوی ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا جب دنیا سے پردہ فرما گئے اگر یاد رہے کہ حضرت سلسلہ میں نے نظر کی تو مجھے دیکھ مسکرائے اور کرنے لگا ہے ابو سعیب کیا تم نہیں چانتے کہ اللہ کے محبوب زندہ ہوتے ہیں اگرچہ وہ مظاہر مر جاتے ہیں دنیا ہو یا برزخ روح سے استفادہ یہ مسکورہ بالا اکارت کی دنیا میں ہر شخص خدمت عالیہ میں حاصل ہو سکتا ہے اور برزخ میں کسی ایسے شخص سنت پیش آ جاتی ہے جو برزخ تک سنت کی روشنی میں دیکھنا ہوگا اور وہاں تک آتنے کو فوچائے موتی اور ایسا شخص وہی ہوتا ہے یا غلط ہے جو ان حضرات کا خاصیم ہو یا نمائیدہ ہو فیض انہی کو آتا ہے مگر اس فیض کی تقسیم انسانی زندگی کے سفر کو ابتدا سے لے کر آخر تک یہ جی پانچ ادوار میں تقسیم ارشادل سالیکین پہلا ہے عالمِ ارواح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں کیامت تک آنے والی تمام نسان کی ارواح پیدا فرمائی انہیں اقل و قوتِ گویائی عطا فرما کر ابو سعید اپنی ربوبیتِ آمہ کا اقرار ان الفاظ اللہ سرہ ارواح پر ایک نجوان کو مرتے ہوئے دیکھا جب میں نے اس کے لئے نظر کی تو مجھے دیکھا مسکرائیا اور ازیادہ تفصیل دیکھئے تو صورت احراف کیا تو نہیں چانتے کہ اللہ کے محبوب زندہ ہوتے ہیں اس عالمِ ارواح سے انسانی زندگی کے سفر در حقیقت ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف پلٹ جاتا دوسرا عالمِ رحمِ مادر اگر مزکورہ بالا اقائد کی اثر بنیاد انسان کے جیدہ سمائے موتی اس عالم میں انسان کم و بیش نو ماہ کی بھی لہذا کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا رہے موتی انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا پہلے دیکھتے ہیں سمائے موتی کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن مجید میں آتا ہے انسان کی معنی سے تقریف پرداشت کے سفر کو ابتدا سے لے کر آخر پرداشت کر کے اس کو جناؤ پانچ اجوار میں تقسین نمبر پہلے دیکھتے ہیں انسانی پہلا ہے سفر کے دوسرے تیسرے آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بعد اللہ تعالی نے ان کی پوشت سے قیامت تک آنے والی سمام نصر کی روشت کے لئے قیام کرتا ہے انہیں اکل اور قول کے سوکر شاہر فرما کر میری امت کے لوگوں کی عمر اکرات اور ستر کے درمیان ترمیزی کی روایت تمام ارواحان جواب دی ہرسے میں دنیا میں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سفر کے اگرے محلے پر آپ سب جانتے ہیں اس سفر پہ ہم نے بھی روانہ زیادہ تفصیل دیکھنے ہو تو سوٹے ہیں آئیت نمبر 17 میں دیکھ لیں آئیت نمبر 17 میں دیکھ لیں آئیت نمبر 17 میں دیکھ لیں کہا جاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھ رحم مادر کم و برش چھ ہزار سال کا سبیت چکا ہے روح کے ساتھ و انسان کے جسم کی تخلیق بھی ہوتی ہے لوگ اپنی قبروں میں پڑھائی سفر جاری ہیں اور معلوم نہیں کہ کب تھی یہ سفر جاری دے گا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جب ہم نے مہدر میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا برزخ میں اس کی طرف ہے اور اس میں وہ شریک ہوتا جلا جاتا ہے قرآن مجید میں آتا انسان کی معنی سے تقریف پرداشت کر کے پیٹ نوٹھائی رکھا اور تقریف پرداشت کر کے اس کو جنا یہ ہماری سفر کی آخری منزل ہے جس میں انسان انسانی دنیا والے جسم اور جان کے ساتھ اٹھایا جائے گا تیسرے آلم میں حیات جنگی کے سفر کے اپنی حقیقی قیام گا جس میں انسان مختصر سی مدد کے لیے قیام کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ارشادہ مبارک ہے میری امت کے لوگوں کی عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان کے عذابوں سے دور رکھیں ترمزی کی روایت ہے کم ہو بیش لوگ اتنی عرصے میں دنیا میں قیام کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کی کیفیت دوسری دور کی کیفیت سے ہمیں بھی روانہ ہونا ہے پہلا دور یعنی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواحوں سے سفر کا دنیا کے مقابلے میں طبیل ترین دور ہے ارواح نہیں سنا سوچا سمجھا اسلام سے لے کر اب تک کم ہو بیش چھے ارواح میں سوچنا اور بولنا کیا ایسا ہی تھا جیسا کہ اس دنیا میں سننا سوچنا اور بولنا لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہی سفر جاری ہے کیونکہ وہ ہماری روحیں اپنے وقت پر ہم میں سے ہر ایک کا لہذا ہمارا کا سننا سوچنا اور بولنا اس مادی دنیا کے بولنے سوچنے اور سننے سے مختلف ہونا چاہیے اور یہ سفر قیامت تک جائے گی اور پھر ایک سفر ہے عالم ارواح کے سننے یہ ہماری سفر کی آخری منصر ہے جس میں انسان ہمیں نہیں یاد اس دنیا والے جسم اور جان کے ساتھ ترہیہ میں یاد کروا دیا ہے اس کساب کتاب ہوگا اب دیکھتے ہیں دوسرے اپنی حقیقی کی آمگا جنت جس کے ادھر انسان کے جانوں میں ہمیشہ ہمیشہ جسم دونوں ملتے ہیں دل و دماغ آنکھیں ناکھیں اس کے حالہ درچہ ہوتا ہے لیکن راہ جانم اور جانم کے اضافہ کے دنیا سے اس قدر مختلف ہوتی ہے کہ اگر بچے کو بتایا جائے کہ کچھ مدد کے بعد تمہیں کیسی دنیا میں آنے والے ہو جہاں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کی کیفیت دوسری دور کی کیفیت سے مختلف ہے پہلا دور یعنی آنمی آرواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام آرواحوں سے بڑھا ایک دیکھتا ہوا آپ کا گولہ سورج ہے آرواح میں سونا سوچا سمجھا جواب دیا بھلا اور ساری دنیا کو روشن کرتا ہے آرواح میں سننا اور سوچنا اور بولنا جس سے ساری دنیا تاریخ ہو جاتا ہے جیسا کہ لہذا وہاں کا سننا سوچنا بولنا اس مادی دنیا کے بولنے سوچنے والے سننے سے مختلف ہونا چاہیے کیسا قائق کو سج تسلیم کرے گا عالمی آرواح میں آرواح کے سننے سوچنے اور بولنے پر امارہ امان ہے حقیقت یہی کہہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے اس مادی دنیا کے قائق کو جانا ممکن ہے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ناک کام کے سب کچھ ہوتا ہے اس حال میں نکالا کہ تمہیں کچھ دنیا سے اس قدر مختلف ہوتا ہے کہ بچے کو بتایا جائے کہ کچھ مدت کے بعد تمہیں کیسی دنیا میں اب چوتھا ہے آنے والے یعنی عالمی برسک کی طرف بلاندو مالا سنت سے بلاندو برسک کے بارے ہمیں عریص آسمان ہوتے ہم انہیں تبار پھیلی زمین ہے زمین سے بھی بڑا ایک دیکھتے ہیں مردی بولتے ہیں سورج ہے دوزانہ آسمان کا اشاہد ہے مبارک ہے اور ساری دنیا کو روشن کرتے ہیں مرنے کے بعد نیک آدمی کی مہیت جنگردوں کے بعد غروب ہو جاتا ہے جس سے ساری دنیا تاریخ ہو جاتی ہے قدرات کے بعد آسمان پر خوبصورت مجھے جلدی سے لے چلو مجھے جلدی سے لے چلو جس کے ساتھ اور بورے آدمی کی مہیت کہتی ہیں بسنے والے انسان اس حدیث سے مرنے کے بعد نیت کا بولنا ثابت ہوتا ہے ملکر نقیر کے سوالوں کے جواب میں نیک آدمی اللہ حقیقت یہی کرام مادر کی مختصر دنیا میں رہتے ہوئے کافر و منافق آدمی ہاں ہاں لا عدری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی ربودارت کی روایت ہے چند لفظوں میں ان حدیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی کہ مردے بولتے ہیں اشاہد باری تعلی ہے کسی کی بزرگی مردہ خواہ مومنوں یا کافروں نیکو یا بندو عورتو یا مردو آیت نمبر سب بولتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا بولنا ہم نہیں سنتے لیکن ہمیں بتایا گیا کہ کتاب سنت سے عالم برسک کے بارے میں ہمیں جو اقایت بالموتے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جب مومن یا کافر بندہ اپنی قبر میں تفصن کیا جاتا ہے تو وہ واپس پڑھنے والے مرنے کے بعد نیک آدمی کی مئیت اپنے اہلِ خالد سے مخاطب ہو کر کہتی ہے قبر میں منکر نقیر کا سوال مئیت سنتی ہے مجھے جلدی سے دے چلو مجھے جلدی سے دے چلو اور برے آدمی کی مئیت کہتی ہے جلگے بدر کے بارے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مقتلین مقتلین ہے بدر کو مخاطب کر کے شکر مایا تمہارے ساتھ مرنے کے بعد نیت کا بول تم نے اسے سچا پا لیا مرکر نقیر کے سوالوں کے جواب میں نے اسے سچا پا لیا اور اس کے رسول پر ایمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا 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 یہ سنتے ہیں یہ جواب دے گتا ہے کسی کے پیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم یہ بتایا گیا کہ ہر مرد اور عورت مومن ہے یا کافر آتی ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم مردے دیکھتے ہیں جب مومن یا کافر بننا کبھر میں دفرن کیا جاتا ہے تو وہ واقع سپٹنے والے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہونے والے مومن میں منکر نقید کا سوال مہیت سنتی ہے اور اپنے 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 ایمانہ تھا جسے تُو نے اپنے آپ کو بچا لیا پھر جنت میں اسے اس کا ٹکانہ دکھایا جائے جنگ بدر کے بعد اور کہا جاتے ہیں جس کو تُو نے مقتلین مقتلین اپنے کافر آدمی کے نقام انہیں پر پہلے سے دکھائی جنت دکھائی جاتی ہے یہ تیرا وہ ٹکانہ تھا جس کو تُو نے بران کر دیا میرے اپنے میرے سجوادہ کیا میں نے اسے سچا تیرا جکان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آردس کے یار صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں یہ جواب دیکھو مردہ خواہ مومن ہویا یا آپ کافی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہو یا فیاد ہو جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں ہمیں نہیں دیکھتا ہے یہ سنتے ہیں حال بتا ہے یہ ہماری طرح مردے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد مبارکہ ان حدیث سے بھی جب انکر نکیر قبر میں آتے ہیں نیز یہ کہ مردے کا سنہ دیتے ہیں بلائیت بخاری یا بزرگی کی دلیل نہیں ہے کسی کے پیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے مردے تکریف اور راحت میں مارد کر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد مبارکہ کئی عبدہ سنتا ہے تیسرے مردے دیکھتے ہوا اور خوفزدہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد مبارکہ سوالوں کے جواب میں کامیاب ہونے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد مبارکہ جہنم میں اپنا ٹکانہ دیکھنے کے لئے ٹکانہ تھا جس سے تُو نے اپنے کی حسرت اور ندامت جنت میں اس کا ٹکانہ دکھایا جاتا ہے جنہت میں اپنی قیام گاہ دیکھنے جس کو تُو نے مومن آدمی کے سرور اس طرح کافر آدمی کے نقام ہونے پر پہلے اس سے دکھائی جنت دکھائی جاتی ہے کہیں تیرا وہ ٹکانہ تھا جس سے تُو نے بیران کر دیا اور پھر اس سے جہنم پر آتا ہے مردے تمنہ اور خواہش کرتی ہے جس کو تُو نے اپنے اوپر آباد کر لیا اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد مبارک ہے اس سے مومن آزی ہے کہ مردہ میں جنت دکھائی جاتی ہے تو وہ خواہش کرتا ہے مجھے ذرا چھوڑ دو میں اپنے گھروانوں کو دیکھتا بھی یہ اس نیک انجام کی خوشخبری دے دو لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھتا یہ دوسری حدیث میں مومن آدمی خواہش کرتا ہے مردے اٹھتے اور بیٹھتے کہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد مبارک ہے جب منکر نقیر قبر میں آتے ہیں تو میت کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں کہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کافر آدمی یہ خواہش کرتا ہے رب اللہ تکیف اور راحت میں سوز کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد مبارک ہے جب منکر نقیر قافر آدمی کو اٹھاتی ہے تو میت رب قیامت قائم اور خوبزدہ ہوتا ہے جبکہ مومن آدمی بغیر کسی گھبرات ان حدیث سے مردے کی تمنہ مبارک کرنا ثابت ہوتا ہے نیز آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد مبارک ہے قبر میں مومن میت کافر آدمی کی حسرت اور ندامت کی طرح ہو جاتا ہے جبکہ جنب میں اپنی کیام گاہ دیکھنے سے مبوب مومن آدمی کے سرور کوئی نیز جگہزت میں وضافہ ہو جاتا ہے پرمزی کی روایت ہے دبرانی اس سے مردے کا سونہ اور قیامت اور حق کی بھی ثابت ہوتا ہے پر آٹھ پر پر آتا ہے مردے پر تمنہ اور خواہش کرتی اس کی دلیل کیا ہے قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک نیک سورے جو班 میں جنت دکھائی جاتی ہے تو خواہش کرتا ہے مجھے ذرا چھوڑ دو مجھے انجام کی بشارت دیتا ہے مومن آدمی جو خبری دے دو تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے مامن آدمی خواہش کرتا ہے اے مجھے رب ایک چھوڑی اللیز کپڑوں والا بڑھودار شخص آتا تھا اور کہتا ہے تجھے برے جامت کی مشاہدت ہو جبکہ کافر آدمی ہے جس کا تُس سے وعدہ کیا گیا تھا کافر کہتا ہے تو کون ہے تیرا چیرہ بڑھا ہے تُو برائی لے کر آیا وہ آدمی کہتا ہے میں تیرے برے عمال ہوں احمد کی روایت ہے ابودعوت کی قیامت قائم نہ کرنا ان حدیث سے مردے کیا پیچاننا احمد ابودعوت کی روایت ہے ان حدیث سے مردے کی تمنہ خواہش کرنا ثابت ہوتا ہے اشادہ باری تعالیٰ ہے اشادہ مردے سوتے اور جاگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادہ مبارک ہے قبر میں مورن بیہت سوال جواب کے بعد کہا جاتا ہے تُولن کی طرح سو جاؤ جو اسے لوہی کے گزر سے مارکتے ہیں اور پیٹھتے ہیں میبوب ترین ہستی کے علاوہ کوئی نہیں جگہت ہے اشادہ مردے کا سونہ اور جاندار مخلوق نبی صاحبی تو دعوت کی روایت ہے پھر آٹھوہ پوائنٹ ہے مردے پیچانتے ہیں اور چلانہ بھی صاحبی توس ہے نیک مردے زندہ ہیں اور کھاتے بھی ناتی شادہ باری تعالیٰ ہیں ایک نیک صورت چیدے والا آدمی آتا ہے خوبصورت کپنے پہنے ہوئے بیتری خوش بلگائی آمواتا اور مومن آخری جان کے مشارت دن داروں میں بھی پوچھتا ہے تُو کون ہے تیرا چاہرہ اللہ کی خوبصورت ہے تُو خیرہ سمجھ کر دے کر آئے ہیں وہ آدمی کہتے ہیں مترین نیئے کمالوں اور کافرات کے ہاں رسک دیئے جاتے ہیں صورت علیہ ورہی اس کپڑوں والا آیت نمبر 169 یہ وہ دن ہے جس کا تُو سے وعدہ کیا گیا تھا کافر کے لائے میں نے آپ کے ساتھ پیش کیے اس سے واضح اور آئے لے کر آیا برزک کی زمد کی مکمل زندگی ہے جس میں مردہ کھاتا پیتا سنتا بولتا دیکھتا پیچانتا سنتا سمجھتا راہت سرور کافر ہے تو حضرت نو ہے مردے چھلتے اور چھلتے اشاد باری طالع ہے سب ہے اگر برزک میں مردے کا سننا دنیا کی زندگی کے سننے سے مختلف ہے یا برزک میں مردے کا بولنا دنیا کی زندگی کے بولنے سے مختلف ہے برزک میں مردے کا دیکھنا اور پیچاننا دنیا کی زندگی میں دیکھنے اور پیچاننے سے مختلف ہے برزک میں مردے کا کھانا پینا دنیا کی زندگی میں کھانے پینے سے مختلف ہے برزک میں مردے کا سوچنا سمجھنا دنیا کی زندگی میں سوچنے سمجھنے سے مرتفع برسخ میں مردے کا راخت اور خوشی محسوس کرنا دنیا کی زندگی میں راخت اور خوشی محسوس کرنے سے مرتفع اور جو لوگ اللہ کی حفیات میں نے آپ کو بتائی اس ساری حفیات وہ برسخ میں زندگی سے اور اپنے رکھ کے حال تلیئے جاتے ہیں سورة علی عمران آیت نمبر 169 اللہ تعالی ہم سب خوش عادت کی موت نصیب کریں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح عالم ارواح کی حفیت کو اس سے واضح ہو رہے کہ برسخ کی زندگی یا رحم مادگی ہے جس میں مردہ پانے والے بچے کے لیے اس مادی دنیا کی حفیت کا دراک مشکل ہے اسی طرح اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے برسخ کی حفیت کو سمجھنا اور ان کا دراک کرنا ہمارے لیے نامم کی نہیں ہے لیکن برسخ میں مردے کا سننا دنیا کی زندگی کے سننے سے مختلف ہے برسخ میں مردے کا بولنا دنیا کی زندگی بولنے سے مختلف ہے برسخ میں مردے کا دیکھنا اور پچھاننا دنیا کی زندگی میں دیکھنے بل آخر پچھاننے سے مختلف ہے برسخ میں مردے کا کھانا پینا دنیا کی زندگی میں کھانے پینے سے مختلف ہے بلکہ وہ برسخ میں زندگی emission سمجھنا دنیا کی زندگی میں اللہ تعالی کی سوچھتے سے مختلف ہے جن حضرات کے اس پات پر اصرار ہے دنیا کی زندگی میں اور جانتے کے مردے ویسے ہی سنتے ہیں جیسے دنیا کی زندگی میں سنتے ہیں جتنی کیفیات میں نے آپ کو بتائی اس ساری کیفیات دنیا کی زندگی سے ایسی ہے تو ان کا موقف ناصر بھی ہے کہ اقلا درست نہیں بلکہ وہ حضرات قرآن مجید کی مذکورہ اس لیے اس جس کو سہن میں رکھیں کہ جس طرح آرام امکار بھی کرتے ہیں ہمارے لئے سمجھنا مشکل ہے اور آخر میں ہم سمائے مادر میں کہ قائلین پانے والے بچے کے لئے جو بھی لوکات سے پوچھیں گے برسخ میں ہر موتے کا خواہ اسی طرح اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے برسخ کی کیفیات کو سمجھنا سننا اور ان کا درست کرنا ہمارے لئے ناممکن ہے مومن ہو تو اس کا راحت اور مصرح میں سوز کرنا بڑے بازے الفاظ مانس فرماتا ہے پرشادے باری دعا ہے پراخل کیا ہو جائے کہ صرف علیہ کے سننے کو میشہ غیر علیہ کو سننا کبھی زیر بحث نہیں لے جاتا دوسرا سوال یہ کہ علیہ کرام میں مارے جاتے ہیں سننے پر ہی بحث ہو کی جاتے ہیں بلکہ وہ برسخ میں زندگی نہ پہچاننا کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہیں کھانا پینا اور دیگر اللہ تعالیٰ کی اس واضح بحث نہیں لے جاتے ہیں جن حضرات کے اس بات پر اصرار ہے کہ علیہ کے برسخ میں زندگی کا شعور نہیں کو گنات بناتے ہیں کہ مردے ویسے سنتے ہیں جیسے دنیا کی زندگی میں سنتے ہیں مردے ویسے بولتے ہیں دنیا کی زندگی میں انہیں بکارنا اور اسے کھانا پینا ہر چیز ایسی ہے تو ان کا موقع کسی حقیقتے کی بنیاد پر لوگوں سے چڑھاوئے نظرات قرآن مجید کی مذکورہ اگر لوگوں کو یہ صاحب بتا دیا جائے کہ مردے سے واضح میں سنتے ہی نہیں بولتے بھی ہیں کھانتے بھی ہیں پچانتے بھی ہیں کھانتے بھی ہیں اور آخر میں ہم سمائی محسوس کرتے ہیں لیکن سب کچھ اس دنیا کی زندگی جیسا نہیں جو بھی لوگ ہیں بلکہ اس سے بلکہ مختلف ہیں جو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سالحہ ہو یا غیر سالحہ ہیں یا غیر ولی ان کا سارا کاروبار چپٹ ہو جائے گا مزاروں کی رونکر میں محفلے پر اران ہو جائیں گے مسارت میں سوز کرنا باری حکومتی وضائف سب کس ثابت ہے مرد و عورت کا بھی ختم ہو جائیں گے پھر آخر کیا وجہ ہے کہ صرف علیہ کے سننے کو مجاور زہر بحث لیا جاتا ہے غیر علیہ سے سننے پر مجبور ہو جائیں گے اور یہ مشکت سوال یہ کہ علیہ کرام کا صرف سننے پر ہی بحث لکھی جاتی ہے ان کا بولنا دیکھنا پہچاننا مسارت اور رات میں سنت کے عقیدے پینا دیگر افعال کیوں زہر بحث نہیں لائے جاتی ہے کہ علیہ سالیہ کے برزق میں سننے ہی کو بلعات بنا کر ان کے مزاروں پر حاضر دینا مرادے مانگنا آجات طلب کرنا مسئیبت اور مشکلی انہیں پکارنا اور اسے گناہ بخشوانے کا عقیدہ قائم ہوتا ہے اور پھر اسی عقیدے کی بنیاد پر لوگوں سے چڑھاوے اور نظرانے وصول کیے جاتے ہیں اگر لوگوں کو یہ ساب بتا دیا جائے کہ مردے صرف برزق میں سنتے ہی نہیں بولتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں پچانتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں راحت و خوشی بھی محسوس کرتے ہیں لیکن یہ سب کچھ اس دنیا کی زندگی جیسا نہیں بلکہ اس سے بلکل مختلف ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو خنکائیں ہیں ان کا سارا کاروبار چپٹ ہو جائے گا مزاروں کی رونکی اور محفلے بیران ہو جائیں گی درگاؤں کی بھاری حکومتی وظائف گرانٹے اور ٹھیکے ختم ہو جائیں گے درگاؤں کی بھاری حکومتی